اسلام آنکوم ویلکم ٹو برشاہ سکوچنگ اور جیسے کہ ہم لوگ تھامس کیلکولیس میں ڈے بائی ڈے آگے بڑھ رہے ہیں تو آج ہم پہنچے ہیں 11.6 میں جو کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی امپورٹنٹ چپٹر ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس اکثر شوٹ میں تو کوشن آتا ہی آتا ہے اس کو ضرور ریٹ کیجئے گا اور یہ چپٹر بہت امپورٹنٹ ہے جو بھی میٹس والے سٹورنٹس ہیں خاص طور پر جو بی ایس میٹس والے سٹورنٹس ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا چپٹر میں کیا کہتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایکسرسائیز 11.6 جو کہ ہے الڈرنیٹنگ سیریز ایپسلوٹ اینڈ کنڈیشنل سی کنورجنس تو اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس تین چیزیں ہیں ایک ہے الڈرنیٹنگ سیریز دو ہی ہے ایپسلوٹ اور تیسری ہے کنڈیشنل کنورجن ایپسلوٹی کنورجن اور کنڈیشنلی کنورجن تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں سیریز ہمیں کیا بولتی ہیں اور کس طرح یہ کنورجنٹ ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ الڈرنیٹنگ سیریز سٹارٹ کرتے ہیں الڈرنیٹنگ سیریز یہاں پر دیفنیشن لکھی ہوئی ہے اور میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے فور ایکزیمز کے لیے یہ شوٹ میں ضرور آتی ہیں یہ دیفنیشنز جو پوری چپٹرز کی ہیں تو آپ ضرور ہی دیفنیشنز یاد رکھی گا اچھے یہاں پر ہمارے پاس ہے الڈرنیٹنگ سیریز ٹیز جسے ہم لوگ لیبناس ٹیز تھیورم بھی کہتے ہیں تو اگر کہیں آپ پر آگے کہ ڈیفائن لیبناس تھیورم تو وہاں پر بلکل نہ گھبرائیے گا وہ الڈرنیٹنگ سیریز کی بات ہو رہی ہے اور زیادہ تر ہمارے پاس الڈرنیٹنگ سیریز کا نام آتا بھی نہیں ہے پیپرز میں کنفیوزن کے لیے لیبناس تھیورم ہی یوز ہوتا ہے تو یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ایک سیکنس دی گئی ہے ادیگ ہمیں ایک سیریز دی گئی ہے جس میں پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹیمز دونوں ہیں دیکھیں یہاں پر پوزیٹیو بھی ہے پھر نیگٹیو ہے پھر پوزیٹیو ہے نیگٹیو ہے تو یہ الڈرنیٹنگ سیریز تب کھیلائی گی جب ہمارے پاس تین کنڈیشنز جو ہیں وہ ہمارے پاس سیٹسفائی ہوں گے تو یہاں پر ہم لوگی پیش لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بک کو تھوڑا سا سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور پیش کو اس سائٹ پر رکھ دیتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس الڈرنیٹنگ سیریز کیا ہے اب میں یہاں پر ایک سیریز لے لیتی ہوں سمجھانے کے لگے فار اگزمپل اگزمپل ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ایک سیریز ہے مائنس ون جس کی پاور n ہے اور پھر 1 بائی n ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس سمجھیں ایک سیریز ہے اب اگر ہم لوگ ایک سیریز کو کھولیں گے تو ہمارے پاس یہ کیسے آئے گی ہمارے پاس آئے گی یہ ہمارے پاس آئے گی مائنس ون پھر ہے 1 by 2 پھر minus 1 by 3 پھر plus 1 by 4 and so on چلتی رہے گی کیونکہ دیکھیں minus اور plus کیوں ہیں کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس minus 1 ہے جس پر ہمارے پاس power ہے تو اگر 1 power ہوگی تو minus 1 power 2 ہوگی تو دیکھیں plus تو اسی طرح ہمارے پاس یہ چلتی رہے گی تو اب ہم لوگ اس کو کس basis پر alternating series کہیں گے اب وہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر 3 conditions ہے ایک دو تین تو سب سے پہلے conditions کیا بولے گئی ہیں کہ ہم لوگ سارے جو terms ہوں گے ان کو positive لیں گے تو یہاں پر بولا گیا ہے the un's are positive تو un's ہمارے پاس کیا ہے un's وہ numbers ہے جس میں ہم لوگ نے دیکھیں یہاں پر جو series کو کھولا ہے تو in terms کو یہاں پر un's کہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر in terms کو ہم نے un کہا ہے تو کہتے ہیں یہ un's سارے positive ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا پھر یہاں پر ہمیں دوسری condition یہ دی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے un will be greater and equal than un plus 1 تو اس کا simple مطلب یہ ہے کہ جو series ہیں ہمارے پاس وہ decreasing ہونی چاہیے dc r e a s i n g decreasing series تو اس کا simple مطلب یہ ہے کہ یہ جو series ہیں ہمارے پاس decreasing ہونی چاہیے تو یہاں پر دو conditions ہو گئی اب جو third condition ہے وہ بہت ہی زیادہ important ہے اور اس پر ہمارے پاس دھیان دینے والی بات ہے یہاں پر تو کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس series ہے اب یہاں پر ہم لوگ لکھ دیتے ہیں کہ limit n goes to infinity an is equal to zero مطلب کہ اس کو جو divergent test ہے اس کا وہ اس کو پاس کرنا چاہیے یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں to pass divergent test ٹھیک ہے نا divergent test ہم نے پیچھے پڑا ہوا ہے تو اگر کسی نے divergent test والی ویڈیو نہیں دیکھی تو please وہ والی ویڈیو پہلے دیکھیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کیونکہ آپ کو پھر یہاں پر سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم لوگ کس چیز کے بارے میں بات کریں کیونکہ یہاں پر ہم لوگ زیادہ تر اسی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے پیچھے discuss کی ہوتی ہے اور اسی میں ہم لوگ new choses سیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ہمارے پاس تین conditions آگئی ہیں صحیح ہے تو ہمارے پاس یہ clear ہو گیا ہے کہ اب یہ ہمارے پاس alternatinging series ہوگی اگر یہ تین conditions اسے satisfy کی ہے اور مثلاً اگر ہمارے پاس بات آگئی کہ یہ condition جو ہے وہ satisfy ہو گئی یہ بھی satisfy ہو گئی اور یہ والی satisfy نہیں ہوئی تو پھر ہم لوگ اسے اب نہیں بولنگ کہ alternatinging series ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایک condition پاس نہیں ہوگی تو اس alternatinging series نہیں کہیں گے پھر اسے ایک بار revise کر لیتے ہیں سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ جو un ہے جتنے بھی term ہے series کے وہ positive ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا تو series کے سارے terms positive ہونے چاہیے پھر ہمارے پاس جو series ہے وہ decreasing series ہونی چاہیے یعنی یہ بڑا ہونا چاہیے یہ چھوٹا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا پھر یہ اس سے چھوٹا ہونا چاہیے پھر یہ اس سے چھوٹا ہونا چاہیے تو decreasing series ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گئے کہتے ہیں un بڑا ہونا چاہیے un plus one سے تو un بڑا ہے پھر un plus one اس سے چھوٹا ہے پھر یہ اس سے چھوٹا ہے پھر یہ اس سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ہمارے پاس کہتے ہیں تھرڈ میں کہ جب ہم لوگ اس سیریز پر ڈائیورجن ٹیسٹ اپلائے کریں گے تو اس سے مست زیرو آنا چاہیے تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک ایسیمپل اس کی اور اس کو سالف کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ ایکسرسائز سے اس کو ایک کوشن سالف کرتے ہیں ایکسرسائز میں تو یہاں پر جو ہمارے پاس کوشن نمبر ایٹ ہے وہ ہمارے پاس الڈرنیٹنگ سیریز سے سالف ہوگا تو ہم لوگ اسے ہی سالف کرتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی ایکسرسائز کی بھی گائیڈنیز ہو جائے کہ کس طرح ہے ایکسرسائز تو سالف کرتے ہیں ایکسرسائز نمبر ایٹ تو یہاں پر ہمارے پاس ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس کو سالف کریں گے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس یہ فارم جو ہے یہ ہمارے پاس تھوڑی سی مشکل ہے اب ہم لوگ اس کو تھوڑا سی井مپلیفائیڈ فارم میں لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ لے لتے ہیں فننکشن افف ایکس سب سے پہلے ہم لوگ اس کو ایک فنکشن لے لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہوگا افف ایکس تو یہ ہمارے پاس ایکل ہے نیشرل ل Hail Program 1 تو ہم لوگ یہ جو ن ہیں اب یہاں پر ہم لوگ اف ایکس سے سالف کر رہے ہیں تو یہ جو n ہے اس کو ہم لوگ replace کریں گے x سے ٹھیک ہے نا تو x ہم لوگ لے لیں گے 1 by x تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑی simplify form نہیں ہے بٹ اگر ہم لوگ اس کو اس طرح سے لکھ لیں natural log 1 plus x کی power minus 1 تو یہ اب ہمارے پاس تھوڑا سا simplify form آیا ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کو اس کا derivative نکالیں گے second function تو اگر ہم لوگ اس کو second function نکالیں آپ دیکھیں یہاں پر natural log ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگے یہاں پر power minus 1 میں تو یہ ہمارے پاس ہوگیا minus 1 divided by 1 plus x اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں پر ہمارے پاس ہوگا x کا جب ہم لوگ derivative لیں گے تو اس لئے ہمارے پاس یہاں پر x بھی آ جائے گا کیونکہ ہمارے پر natural log ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس یہ آ گیا اور اس کی power ہو جائے گی 2 ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس آ گیا اب ہم لوگ اس میں نہیں سوری یہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں ہم لوگ اپنی values آپ پٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اب یہ تھوڑی سی simplify form بن گئی ہے اب اگر ہم لوگ اس میں تھوڑی سی ویلیوز پٹ کرنا سارٹ کریں اور اپنے terms نکالیں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح ہیں کیونکہ ہمیں تو conditions یہاں پر ہمیں conditions دیکھنا ہے کہ وہ condition ہل سیٹسفائی ہے یا سیٹسفائی نہیں ہے اس کے لئے ہم لوگ اس میں سب سے پہلے 1 پٹ کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا یہاں پر آ جائے گا 1 ہوگا یہاں پر 2 ہو جائے گا 1 divided by 2 minus 0.5 ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس دوسری جو سیریز ہے اس میں ہمارے پاس کیا آئے گا 1 divided by 2 تو ہمارے پاس ہو جائے گا 0.166 ہاں تو اسی طرح ہم لوگ نے دو تین ٹرم نکال لیں گے صرف دو تین ٹرم نکال لیں گے زیادہ زیادہ نہیں نکال لیں تو کیونکہ time based ہوتا ہے اس سے تو ہم لوگ نے دو ٹرم سے کال لیں اب ہمیں پتہ چل گئے کہ ہاں یہ decreasing ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر ہمارے پاس decreasing ہے جو 2nd condition ہے وہ ہماری solve ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری solve ہو گئی ہے 2nd condition اور 1st condition یہ ہو گی ہے اگر ہم لوگ اس کو positive میں لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس 2nd condition solve ہو گئی ہے صحیح ہے اب ہم لوگ اس میں divergent test apply کریں گے اور دیکھیں گے condition satisfy ہوتی ہے کہ نہیں تو جب divergent test اس میں apply کریں گے تو وہ ہمارے پاس یہ given والے میں apply کریں گے جو given question ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا اب اس میں ہم لوگ divergent test apply کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے تو ہم نے limit and go to infinity لگا دیا ہے تو اگر اب ہم دیکھیں تو ہمارے پاس one ہے plus one by infinity کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو zero plus one تو وہ one ہی آتا ہے اور جیسے کہ ہمیں بتا ہے کہ natural log one ہمارے پاس کیا ہوتا ہے zero تو یہ satisfy ہو گئی ہمارے پاس اس کی condition ٹھیک ہے نا ہمارے پاس کیا ہو گیا ہمارے پاس ہم نے un ہمارے پاس greater ہے un plus one سے satisfy ہو گئی limit and goes to infinity an ہمارے پاس zero آ گیا proof ہو گئی ٹھیک ہے نا تو جب ہمارے پاس یہ دونوں conditions proof ہو گئی تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں the given series is converge by alternating series ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہمارا alternating series ہو گیا ہے یہ بہت important ہے میں پھر سے بتانیوں اس کی definition کو ضرور یاد رکھے گا اسے لبناس theorem بھی کہتے ہیں تو دونوں کے نام بھی یاد رکھے گا کیونکہ اکثر لبناس theorem کے نام سے یہ پیپر میں آتا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں کہا گیا ہے ہاں یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں لبناس theorem ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارا ہو گیا alternating series test اب ہم لوگ جاتے ہیں اپنے next topic کی طرف next topic ہمارے پاس ہے absolutely convergent اور دوسرا ہے conditionally convergent اور تیسرا ہے the absolute convergent test ٹھیک ہے نا تو ہم لوگ سب سے پہلے یہاں پر start کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کہہ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ کرتے ہیں absolute convergent test تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ absolute convergent کیا ہوتا ہے اور پھر ہم لوگ conditionally convergent کی طرف جائیں تو دیکھیں اگر میں بولوں if a series ہمارے پاس ایک series ہے absolute series ٹھیک ہے نا وہ ہمارے پاس converge کرے absolute series یعنی positive series ٹھیک ہے نا absolute میں اگر minus ہوتا ہے تو positive ہی رہتا ہے اور اگر positive ہوتا ہے تو وہ positive ہی رہتا ہے یہ minus کو positive بناتا ہے جو کہ ہم نے پچھلے 9-10 میں ایسے classes میں پڑا ہوتا ہے اس کو ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں ایک series جو ہے اگر وہ absolute ہے اور converge ہے تو ہمارے پاس جو ہماری normal series یعنی جس میں اگر ہمارے پاس positive ہو negative بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی ہمارے پاس converge ہوگی یہاں پر simple مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی series given ہے تو ہم لوگ اس کا absolute series دے لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اگر وہ convergent ہوگی تو ہمارے پاس ہماری series بھی convergent ہوگی صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس absolute test ہو گیا اب اگر ہم لوگ conditionally کی بات کر لیں conditionally convergent تو جیسے کہ اس کا نام ہے conditionally convergent یہاں پر کوئی condition ہوتی ہے اس کے بعد یہ convergent ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں ہم لوگ لے لیں اس series submission and صحیح ہے diverge تو دیکھیں اب یہاں پر ہمارے پاس diverge کی بات آگئی کہتے ہیں اگر ہمارے پاس absolute series جب diverge ہوگی اور then ہمارے پاس جو ہماری series ہے وہ converge ہو جائے تو اسے ہم لوگ کہیں گے absolute نہیں conditionally convergent test ٹھیک ہے نا تو absolute ہو گئی اور یہ conditionally ہو گئی دونوں میں فرق یہ ہے کہ absolute convergent test میں یہ ہوتا ہے کہ absolute series لیتے ہیں اگر وہ convergent ہوتی ہے تو ہمارے پاس ہماری series بھی converge ہوگی اب conditionally convergent میں کیا ہے اب ہمارے پاس اس میں اگر absolute series ہے اور وہ diverge ہوئی then ہم لوگ چیک کریں گے یہ given series کو اگر وہ converge ہوگی تو اسے ہم لوگ conditionally convergent test بولیں گے ٹھیک ہے ثرڈ ہمارے پاس یہ ہے ادھر divergent test ٹھیک ہے نا تو divergent test لے لیتے ہیں تو یہاں پر ہے divergent اب ہمارے پاس divergent کب ہوگا if absolute series diverge then ہمارے پاس جو given series ہے وہ کی diverge ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں دونوں diverge ہو رہی ہیں تو اسی لئے ہم لوگ اس کو divergent series کہیں گے تو hope کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا اب ہم لوگ جب اس کی examples کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ صحیح سے سمجھ آجائے گی تو اب اس کی examples کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم نے example کے لئے exercise سے ہی question لے لیا ہے question number one ہم نے لے لیا exercise سے تک exercise بھی ہو جائے ہماری examples بھی ہو جائیں اور ہمیں سمجھ بھی آجائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے first question لے لیا ہے جس میں ہمارے پاس یہ series دی گئی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کہ absolutely convergent ہے or divergent ہے یا alternating series ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے اس کی absolute series لے لیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگی ہم لوگ limit set کر دیں ہاں تو اگر ہم لوگ یہ والا portion ہٹا دیں دوسرا پہن لیتے اگر ہم یہ والا portion ہٹا دیں تو ہمارے پاس یہ absolute series کا بنتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم لوگ یہ والی series لے دیں گے تو ہم لیتے ہیں one n square series ٹھیک ہے نا پچھلی ویڈیو میں ہم نے p series پڑھا ہے بہت آسان test ہے اس میں ہم proof کیا تھا جو بہت important ہے اور یہ بہت ہی زیادہ important ہے اس کا proof بہت important ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ p series use کریں گے نا جیسے اس کی definition بہت important ہے اس کا proof بہت important ہے تو پیچھے والی ویڈیو ضرور دیکھے گا تو اب ہم لوگ دیکھیں تو p series ہمیں کیا بولتا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر p 1 سے greater ہوگا تو converge ہوگا اور p اگر 1 سے less ہوگا تو diverge ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس 2 ہے جو کہ ہمارے پاس ہے 1 سے greater ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ 1 سے greater ہے تو ہم لوگ اس کو بول دیں کہ the given series converge absolutely صحیح ہے تو یہاں پر ہم نے بہت ہی آسان method اس میں دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے نا تو اب کسی کسی series میں ہم geometric series بناتے ہیں ٹھیک ہے نا بہت ساری series بنتی ہیں تو ہمیں بس تھوڑی سی غور و فکر کی بات ہے جیسے کہ ہم نے اس کو اتنی آسانی سے p series سے solve کر دیا convergent test جسے ہم لوگ conditionally convergent test میں چیک کریں کہ وہ ہم لوگ کس طرح فائن کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس given series ہے اس solution start کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا absolute series لے لیں گے ٹھیک ہے absolute series اگر ہم لوگ یہاں پہ لیں تو ہمارے پاس کیا بڑیں گی limits put کر دیتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ لیں گے 1 by 3 under root n ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے لی ہے 3 under root n اور وہ ہمارے پاس کیا ہے absolute series ہے تو یہ ہم نے absolute series لے لی اب ہم لوگ اس کو چیک کریں گے کہ یہ ہمارے پاس convergent ہے کہ divergent ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم لوگ اس کو simplify form میں لکھیں تو کیا ہم لوگ لکھ سکتے ہیں یہ ہے n 1 by 3 تو according to p series جیسے کہ ہم نے پیچھے والی p series سے solve کی تو یہاں پر ہم لوگ وہی use کر لیں گے according to p series if p is greater than 1 then converge p is less than 1 then diverge تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 1 by 3 جو کہ ہمارے پاس ہے less than 1 تو ہم لوگ اس کو بولیں گے کہ ہمارے پاس یہ ہے diverge because p is less than 1 تو یہ تو ہمارے پاس diverge ہو گئی ٹھیک ہے but اب ہم لوگ given series کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ convergent ہے کہ divergent ہے تو اگر ہم لوگ given series لے لیں یہاں پر ہمارے پاس n is equal to 1 3 under root n تو دیکھیں اب اگر ہم لوگ اس پر limit apply کریں گے اور check کریں گے کہ ہمارے پاس آجائے گا 3 اور یہاں پر ہمارے پاس infinity آجائے گا ٹھیک ہے ن یہاں پر ہمارے پاس 1 by infinity کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 0 ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس 0 ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہاں پر ہماری sequence ہیں یہاں پر جو ہم نے اگر ہم لوگ اس کے terms نکال تو وہ ہمارے پاس کیسے ہیں increasing ہے کہ decreasing ہیں تو یہاں پر ہم لوگ تھوڑے سی اس میں terms ڈالتے ہیں تو اگر ہم لوگ اس میں دیکھ لیں ایسی چک کر لیں تو اگر ہم لوگ اس میں 1 ڈالیں میں 2 ہوگا تو جیسے کہ یہ decreasing series ہے تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس an plus 1 less than equal than an ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دونوں یہ decreasing series بھی ہے اور یہ ہمارے پاس limit بھی اس کی 0 آگئی تو اب ہم لوگ اس کو بولیں گے یہ conditionally convergent ہے تو ادھر لکھیں گے the given series is conditionally convergent ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے کیا کیا سب سے پہلے اس کے absolute series لے ٹھیک ہے پھر اس کو چیک کیا کہ convergent ہے یا divergent ہے تو ہم نے p series سے چیک کیا اور وہ ہمارے پاس divergent ہو گئے ٹھیک ہے divergent because p is less than 1 تو اب یہ ہمارے پاس first condition ہو گئی اب ہم لوگ اس series کو again چیک کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہمارے پاس given series ہے یہ convergent ہوگی یا divergent ہوگی ٹھیک ہے نا تو ہم نے given series کو لے لیا صحیح ہے اگر ہم لوگ یہا پر دیکھ ہے تو ہمارے پاس first condition جو alternating series کی ہے وہ ہمارے پاس satisfy ہوگئی اور جو second condition ہے کہ ہاں یہ decreasing series ہونے چاہیے تو وہ بھی satisfy ہوگئے تو ہم جو second condition ہے کہ ہمارے پاس decreasing series ہونے چاہیے تو یہ satisfy ہوگئے تو ہم نے اس series کے لیے یہاں پر ایک statement لگ دی کہ the given series is conditionally convergent کیوں کیونکہ ہمارے پاس اس کی ایک وجہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ہماری absolute series ہے وہ diverge ہو اور پھر ہمارے پاس جو series ہے سی یہ نا وہ convergent ہو جائے تو ٹھیک ہے ہمارے پاس conditionally converge ہوگا اگر diverge ہوئی تو divergent ہو جائے گی ٹھیک ہے ہمارے پاس conditionally conversion کی ہمارے ہم نے example کر دی تو ہو کہ آپ کو یہ تینوں topic سمجھ آگئے ہوں گے تو next ملتے ہیں دوسرے topic میں take care and see you again